بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینی ترمیم کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت کھٹائی میں پڑتی دکھائی دیتی ہے مولانا فضل رحمان کے پاس بلاوالپٹو صاحب جب آخری مرتبہ پہنچے ہیں تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں کمان تھما دیئے کہ اب آپ ہی تیر چلائیے آئینی ترمیم کے لیے آپ ہی آگے بڑھئے گفتگو سے محسوس ہوا کہ بانی تحریک انصاف کی مرضی کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی کر لے کیسے بھی کر لے اینی ترمیم پہ ووٹ نہیں دے گی اور اب معاملہ مولانا فضل رحمان اور حکومتی اتحاد کے درمیان ہی تیہ ہوگا کیا کچھ ہوگا کیسے ہوگا میرے ساتھ موجود ہیں امیلی آسانہ صاحب زینر صاحبی ہیں ترزیہ کار ہیں پی جے میرے صاحب نے مجھے جوائن کی اور ماجد نظامی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں میمانوں کا شکریہ پی جے میرے صاحب سر آپ بھی بتائیے گا مولانا فضل رحمان اب گین ان کے کورٹ کے اندر ہے کیا فیصلہ کرتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں اگر جو ہے وہ کنسنسز نہیں ہو سکا تحریک انصاف جس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ٹائم گین کرے اور اس کے بعد ترامیم کا حصہ نہ بنے تو مولانا فضل رحمان کے پاس کیا کیا آپشن ہوگے کیا کریں گے وہ ساتھ دیکھیں جو بانی ہیں تحریک انصاف کے انہوں نے سب کو ایک ٹینڈر ہک پہ ڈال دیا ہے آج آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے ویڈر ایٹس ڈی اپوزیشن اور ڈی گورمنٹ آپ بات نہیں کریں گے آپ بلکل روڑ جائیں گے اور آپ پوائنٹ اف نو ریکاوری پہ ہوں گے آپ نے کرنی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں کیا وجہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے بلکل ریزرویشنز ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی چلاتے جاؤ ڈالوگ بھی مینٹین رکھو بھائی پولٹیکس کے اندر there is no end آپ باتیں کرتے رہتے ہیں آپ بات چیت کرتے رہتے ہیں اگر آپ نے deadlock اور headlock لگانا ہے تو پھر اپنے دماغوں کو padlock لگا دو پھر آپ کیسے چلو گے آگے اگر آپ آپس میں بات نہیں کر سکتے how can you talk to India how can you even discuss something جو کہ اسیو کے اندر discuss ہوئے کس بیسس پہ کرو گے آپ تو the question is to cut it absolutely short آپ کو ڈالوگ کرنا ہے آپ مولانا فضل و رحمان کو کیسے جگہ پہ لے کے جا رہے ہو کہ either you are with us or not with us اچھا ان کے پاس بھی ایک ڈالیمہ پہنچ گیا لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ترمی میں آ رہی ہیں کیا are they in the larger interest of the country or in the better interest of a political party یہ اس چیز کو اپنے نوٹ کرنا ہے اور اس کی جلدی آپ کو کیوں ہے اس چیز کی کہ جی 28 اکٹوبر ہے why I mean آپ نے ایک جج کے اوپر ایک دھبا ڈال دیا ہے جو گورنمنٹ ہے اس وقت تو اس نے دھبا ڈال دیا ہے کہ اس کو جلدی جلدی پاس کرو تاکہ اس کی extension ہو جائے تاکہ یہ آپ کے اچھے کام کرے یا آپ کے فیور میں کام کرے تو جج تو کمپرمائز ہو گئے یہیں کیونکہ آپ نے ٹائمنگ کو دیکھنا ہے آپ نے جج کو نہیں دیکھنا it could be any judge لیکن یہ جو جج صاحب ہیں ہمارے چیف جسٹس ان کے اوپر ایک داغ لگ گیا ہے ایک perception بن گئی ہے I'm sure وہ نہیں کریں گے وہ قانون کے دائرے میں چلیں گے but at the end of the day آپ نے ایک political perception ایک ایسا ڈال دیا ہے کہ everybody is in doubt including outsiders آج میں کیا بتاؤ میں ابھی صبح جدہ ائرپورٹ پہ تھا وہاں پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے پی ایچ ڈیز خدا کی قسم کہہ رہے تھے کہ what are we doing to our country مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں ان سے کیا بات کروں مجھے بتاؤ اب میں باہر بیٹھ کے پی جی صاحب اپنے ملکہ ہی بیڑا گھر چلوں یہ سب کچھ اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ حکومت جلدی میں نظر آ رہی ہے کسی جج کو جس طرح سے مبینہ طور پر کوئی فائدہ پہچانے کی بات کی جاری ہے اگر یہ سب کچھ ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس پر گفتگو کر کے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے ہی رکھ سکتی تھی یا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ ڈیلے ڈیلے دل کے ساتھ سب کچھ کام کرتے جائے بھئی جی ڈیلے کی بات نہیں ہے تحریک انصاف کو they have to put their foot down اور اسی وقت ہوگا جب یہ بات کریں گے یہ کیا بات ہوگا کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے بات کریں ہم جب بات نہیں کریں گے بھئی آپ کیوں نہیں کریں گے پھر بعد میں رویں مت کیونکہ blame آپ پہ آئے گا کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں سیاست کے اندر کبھی دروازے بند نہیں ہوتے ہیں اور دوستی کوئی نہیں ہوتی ہے انٹریسٹ ہوتے ہیں اور ہمارا انٹریسٹ کیا ہے the state of Pakistan ہم نے اس کو دیکھنا ہے یہ روتے رہیں گے اگر آپ کو یاد ہے people's party ایک دفعہ انہوں نے کہا دی ہم جو الیکشن نہیں لڑیں گے ٹھیک ہے جی نو سیٹیں تھیں میرے خیال at the end of the day نقصان کس کا people's party کا تھا یا کسی اور کا political game کے اندر آپ نے اس کھاڑے کے اندر debate اور you know discussions جاری رکھنی ہے لیکن پھر اگر آپ اس کا ایک اور پہلو دیکھ لیں جو بدتمیزی آپ پارلمنٹ میں دیکھ رہے ہیں جو زبان استعمال کی جاری ہے پروکیشن کی اور اس کے بعد ری ایکشن کی تو مجھے بتائیں آپ کی debate کہا ہوگی پارلمنٹ کے اندر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسا چیز ہے half of the parliament time is wasted and وہ speaker بچارہ لگا ہوا ہے point of order یہ کہ نہ کرو وہ نہ کرو ہم discussion تو کری نہیں رہے ہم یہاں کر رہے ہیں ایک میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے political survival کی discussion کر رہے ہیں ہر party اپنے political survival کی کر رہی ہے and this cannot continue Pakistan has to be number one ٹھیک ہوگی سر ٹھیک ہوگی سر رانہ صاحب سر آپ بھی فرمائیے گا بولانا فضل الرحمن کس کی طرف وزن ڈالیں گے اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہی رویہ آ رہا کہ انہوں نے دو دن مانگ لے پھر تین دن مانگ لے ظاہر ہے حکومت تو کچھ ہری کے اندر ہے اس نے تو کچھ فیصلے کرنے ہیں لیکن وہ آپ نے لفظ یوز کیا تھا مبینہ فائدہ بچانا چاہ رہی ہے تو اس کو آپ کہیں کہ وہ جسس منصور علی شاہ صاحب کو چیپ جسس نہیں دیکھنا چاہتے اور چونکہ ابھی تک مجوزہ مسوودے میں تین ججز کا پینل آیا ہے تو تیسرے نمبر پہ جو ججز ہیں وہ یا یا فریدی صاحب ہیں اور وہ کسی گروپنگ کا حصہ نہیں ہے وہ نہ بڑکوں میں آتے ہیں انہوں نے کبھی کوٹ کے اندر بھی شور نہیں کیا وہ ہوتا کہ میرے ٹکر چلیں گے یا کچھ ہو بہت سلیکے سے چلتے ہیں اور فیصلہ لکھ دیتے ہیں اور بولتا ان کا فیصلہ ہے وہ اس طرح کے میں نہیں ہے کہ میرے اتنے ٹکر چل گئے یا کیا ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ تین پہ آئی ہے جو مسوودہ اس وقت اتفاق رائے کا موجود ہے پانچ کا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی ان کی امین الدین صاحب ہو سکتے ہیں اس سے اگلے صاحب ہو سکتے ہیں تو تین پہ پھر یا یا فریدی ہی ہیں ان کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے question اٹھانے شروع کر دی ہیں کہ جی پھر آپ کیسے چلیں گے پھر آپ کے اوپر question آئے گا باقی جا جا آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بھئی یہ جمہوریت پسندی پہ تو judgment آتی ہے کیونکہ odd number پہ اس Supreme Court کے ججز ہوتے ہیں کبھی تیرہ ہیں کبھی سترہ ہیں کبھی نو ہیں تو وہ تو judgment کے لیے ہیں وہاں آپ نے کوئی party بازی تو نہیں بنانی لیکن بدکشمتی سے بنی ہے ساکیب نصار صاحب جو آج کے اس جو Supreme Court کو وہ چھوڑ کے گئے میں ہیں جہاں انہوں نے یایا فریدی کو منیب اختر صاحب سے ڈاؤن کرنے کے لیے دو مہینے بعد appoint کیا جان بچ کے جبکہ سیٹ پہلے KP کی خالی ہوئی تھی تو وہ سیاست جو وہ دیکھے گئے تھے وہ اس کے اندر ہی منیب اختر صاحب فیلحال تو جا رہے ہیں جو اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ پھر چیف جسٹس نہیں بنیں گے اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہم اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں جہاں تاکہ خلاقیات کی بات ہے اور دنیا میں کیا بات ہو رہی ہے تو اس کی کسی کو care ہی نہیں ہے اس پاکستان میں نہ کسی ادارے کو ہے مطلب اس ریاست کے اندر جتنے لوگ ادارے کے نام پر کھڑے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو وہ اسٹیبلشمنٹ ہو سب کو اپنی اپنی پڑی بھی ہے وہ پارلیمنٹیرین وہ تو کبھی خیر سے ان کے جو جھوٹے مارے جاتے ہیں پہلے ملکی ادریہ اور خوج مارتی تھی اب اس دفعہ الگ الگ سارے لگا رہے ہیں اور وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ اچھا جی یہ میرا مطلب ہے یہ میرا مطلب ہے تو جو بلاول کر کے گئے ہیں جو آپ کا سوال تھا مولانا فضل الرحمن کا دیکھیں اس وقت اب مولانا فضل الرحمن کے لیے جو وہ بہت اچھ انداز سے پلے کر رہے تھے گھر بھی انہی کا آج سب کا مرکز بنا ہوا ہے وہ پل بھی بنے ہوئے ہیں وہ سب کو ملا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں بلاول بھی وہیں ہاتھ میں لاتے ہوئے پی ٹی آئی سے نظر آ رہے ہیں بلاول نکلے ہیں اور پی ٹی آئی وہاں آگئی ہے لیکن جانے سے پہلے وہ کہہ کے گئے ہیں کہ صرف گوھر نے ابھی پریس ٹاک میں کہا ٹھیک ہے جی تو مولانا کو تو وہ زیرو کر کے پہلے ان کے پاس بتانے جا رہے ہیں ہمیں اور ٹائم چاہیے ہمیں چار لوگوں کا اور نام دیے گئے ہیں کہ خان صاحب سے ان کو ملوائیں تو گمنٹ کی بلکل کریلٹی سے ہے کہ جی وہ پچیس سے پہلے آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ منصور علی شاہ کا نوٹفکیشن رک سکتا ہے تب ہی جب آپ آئینی ترمیم کر دیں اثر وائز وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے ورنہ وہ نہیں ہوں گے پھر یا یا ویدی ہی ہوں گے جو نظر آ رہا ہے برائے راست تو مولانا فضل الرمان کو انہوں نے بڑی آفر کی جاتے ہوئے کہ جی آپ آ کے وہ بل پیش کر لیں اب پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرمان کی ہر بات گمنٹ نے مان لیا بلاول کے ترور مسفدہ بھی مان لیا آئینی عدالت سے بھی چلے گئے باقی جو انہوں نے کہہ دیا کل سارے میسیجز وہ جلسے میں عدر آباد میں دے کے آئے پھر ہم کریں گے ورنہ زبردستی وہ نمبرز انہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں وہ آخری وقت تک چاہ رہے ہیں پھر راستہ مل جائے اور مولانا فضل الرمان کو بھی وہ پوری طرح آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر کل کو وہ پی ٹی آئی کی اس ایجیٹیشن کا حصہ نہ ہو جو خان صاحب کے پلان ہے اور ذہن میں موجود ہے جو آج بھی اب یہ بتائیں گے تھوڑا آہستہ آہستہ کہ ان کے ساتھ کوئی کیا ہے وہاں پہ جا کے تو لوگوں نے مین بھی بنانی شروع کر دیا لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ یہ عددار بھی بدلے جائیں گے کہ وہ سیو سے پیچھے نہیں آٹ رہے تھے انہیں پتا تھا کہ گورنمنٹ کا پلان کیا ہے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ جیم پیک کر دو بلکل اسلامباد کو زیرو کر دو وہ سب کی تسلی کریں گے اپنی پارٹی کے لوگوں کی اور ان کے ذہن میں قطن یہ وہ نہیں ہے کہ اخلاقیات جو ہم حکومت سے ڈھوڑ رہے ہیں وہ اپوزیشن میں بھی کہیں پہ نہیں ہے کہ جو مین اپوزیشن پارٹی اپی ٹی آئی کہ وہ کسی وہ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے بھائی ان سے وہ بات چیت جب بھی کریں گے فوج سے کریں گے وہ کہتے ہیں وہ کر لیں تو پھر ہماری طرف آجو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ٹھیک ہوگی اور رانا صاحب اگر وہ اس ترمیم میں بلکل پارٹسپیٹ نہیں کرتے ابھی مولانا فضل رحمان کو جا کر کہا آتے ہیں کہ باری نے کہا ہے چار دن دے دیں پانچ دن دے دیں ہم ہفتے میں جواب دیں گے مہینے میں جواب دیں گے یعنی کہ حکومت کے ٹائم فریم سے آگے لے جانے کی چیزیں چیزوں کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مولانا فضل رحمان کا کیا ردعمل ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر بہت شکریہ جو تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کا سوال ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر ہم گزشتہ دو سے تین سال کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو تحریک انصاف کے اندر یہ مسئلہ تحریک ادم اعتماد کے بعد سے موجود ہے کہ پارٹی قیادت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زیرت سیاستدان ہیں جو سمجھدار ہیں جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں مقائمت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے کئی کمیٹیوں میں بھی شرکت کی کئی مذاکرات میں بھی وہ رہے لیکن معاملہ پھر وہی پہ آکے اٹک جاتا ہے کہ جب وہ ساری پلاننگ وہ سارے مجووزہ نکات وہ تجاویز سجیشن زمران صاحب کے پاس لے جائی جاتی ہیں تو وہاں سے کوئی مصفت رد عمل نہیں ملتا اب یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دو تین سال میں کئی ایسے پارٹی رہنماء ہیں جو اس طرح کے مذاکرات سے اس طرح کی ٹاک سے الہدہ ہو گئے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی سٹیپ بیک کر لیا کیونکہ ان لیڈرز کے لیے بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بات کر لیتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ کنسنسز ہو جاتا ہے مثال کے طور پر عاملڈ ہو کر جو گزشتہ رات مذاکرات میں شریک رہے ڈسکشن میں شریک رہے کچھ نہ کچھ دیکھتے رہے اپنی رائے دیتے رہے لیکن اس کے بعد اینڈ پہ انہیں یہی کہنا پڑا کہ چونکہ میں اپنی جماعت کو پریزنٹ کر رہا ہوں اور اتمی منظوری کے لیے ہمیں بہرحال بانی چیئرمن کے پاس جانا پڑے گا تو یہ ایک ایسا ڈسکنیکٹ ہے جو قیادت میں اور بانی پیٹ گئی میں رظر آتا ہے اور اس کا نقصان تحریک انصاف کو ہی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس سے ان کے آپشنز بند ہوتے جا رہے ہیں اہم مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ احتجاجی تحریک اس اٹھان سے نہیں چل سکی جس طرح سے تحریک انصاف توقع کر رہی تھی جو پنجاب میں کوئی انقلاب آئے گا لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اس کے وجہ سے مرکز پہ کوئی دباؤ بنے گا تو وہ اپنے مطالبات منوا سکیں گے لیکن کیونکہ مذاکرات میں بھی کامیابی نہیں مل رہی اپروول نہیں مل رہی دوسری جانب سڑکوں کے اوپر بھی کارکن نہیں ہے اس سے تحریک انصاف کا جو ایک اوہرال امپیکٹ ہے یہ اپوزیشن میں جو انہوں نے ایک اپنا تاثر قائم کرنا تھا وہ قائم تو کیا ہونا تھا اس میں کم ہی آ رہی ہے اس میں نفی آ رہی ہے اگر یہ حالات اسی طرح چلتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ بطور پارٹی وہ مظلوم تو رہیں گے لیکن وہ سیاسی تنہائی کا شکار بھی ہوتے جائیں گے اور کہیں نہ کہیں پارٹی کی لینڈرشپ کو اس جس کا احساس بھی ہے ٹھیک ہو گیا اب ماجد بی ازر آپ آپ کا پوائنٹ بھی آگیا بریک لیتے ہیں بریک سے پہلے پی جے میر صاحب صاحب آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ پھر آگے اس کے اوپر ڈسکیشن ہو سکے جس طرح سے ماجد نامی صاحب نے بھی کہا رانہ صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ ایک مشکل کا شکار ہے کمیٹی کے اندر رضا مندی ظاہر کر کے آتی ہے بانی نے سنے آج بڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے اور جس طرح سے بیریسٹر گھوڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی شکایت بھی کر رہے تھے کہ میر صاحب جیل میں کوئی اچھا بڑتا ہو نہیں اور ہاں تین چار چیزیں انہوں نے بتائی ہیں تو سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بولانا فرد رحمان ٹیکنیکل طور پر پاکستان تحریک انصاف کو فسا چکے ہیں کہ وہ کمیٹیوں میں بھی بیٹھ رہی ہے اور پھر اس کے پاس افرار کا راستہ بھی نہیں ہے بریک کے بعد